اور سلاب کی وجہ سے جتنا بڑا پاکستان کا ایریا اس سے متاثر ہوا ہے اور جتنی بڑی عبادی متاثر ہوئی ہے اس کی ریہ بیلیٹیشن ابھی کرنی ہے ان کو ریلیف دینا ہے پاکستان کے لیے لیے جانے والے کرزہ جات جو ہیں وہ سال ہا سال سے لیے جاتے رہے ہیں اور صرف اور صرف عمراء جو ہیں ان کی عیاشیوں پر خرچ ہوتے رہے ہیں جبکہ عوام جو ہیں ان کرزوں سے ان کے کردوس کے جو فائد ان سے محروم رہی ہیں کم از کم یہ کریں دی جو پچھلے ہم نے کرزے لیے ہوئے ان کو چار سال لینے سے موقف کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جانگیر یاد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناظرین آئی ایم ایف کرزے ختم کرے آئی ایم ایف جو ہے وہ کرزے موطل کرے یہ کہنا ہے ہمارے پیچھے جو مظاہرین کھڑے ہوئے ہیں ان کی طرف سے یہ آواز چاہی جا رہی ہے ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت یہ جو خالد فاروق صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں وہ اس جو مہم کو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کس قسم کے کرزے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ موخر کیے جائیں اور یہ کرزے وہ کیوں چاہتے ہیں کہ نہ لیے جائیں اور ان کرزوں کے لینے سے ہمیں کیا نقصانات ہوتے ہیں اور آج تک جتنا کرزہ لیا گیا ہے پوری تاریخ کی اندر پاکستان کی وہ کرزہ کہاں پہ سرف ہوا اس کی کہاں پہ جو ہے مطلب اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی اور اس کی وجہ سے پوری پاکستان تانی قوم جو ہے اس کو کیا فائد حاصل ہوئے اسلام علیکم دی والیکم السلام بڑا آپ نے اہم پوائنٹ جو ہے وہ مدہ اٹھایا ہوا ہے کیا کہنا کہ جاتے ہیں آپ دیکھیں ہم یہ بدالبہ کر رہے ہیں کہ عالمی فنانشل ادارے پاکستان سے جو کرزے واپس لے رہے ہیں وہ لینا بند کرتے ہیں اس کی وجہ سلاب ہے اور شدید بارشے ہیں پاکستان کا ون تھرڈ سڑکوں پر ہے اور دس لاکھ موائشی ہلاک ہو چکے ہیں ہزاروں لاکھوں مکان پانی کے اندر دیڑھ ہزار لوگ فوت ہو چکے ہیں اس صورتحال میں دنیا کے کلائیمٹ کی کی سزا ہم بغد رہے ہیں کلائیمٹ کو خراب کیا چین نے بھارت نے ایران نے امریکہ نے یورپ نے سزا ہم بغد رہے ہیں یہ جو ادارے ہیں یہ ان ملکوں کے ادارے ہیں کم از کم یہ کریں کہ جو پچھلے ہم نے کرزے لیے ہوئے ان کو چار سال لینے سے موخر کر دیں اور ہمارا یہ مطالبہ حکومت سے اگر یہ کرزے موخر ہو تو ان کرزوں کو لوگوں کی ری ہیپلیٹیشن کے لیے خرچ کریں ایک سو پندرہ سالہ تاریخ میں اتنی بارشیں کبھی نہیں ہوئی پوری دنیا ایک باکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہ ادارے ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں اور جو نیا کرزہ دے رہے ہیں اس کے لیے کہتے ہیں بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ پٹرول کی قیمتیں بڑھاؤ اور حکومت میں پریشر ڈال رہے ہیں ہم حکومت کو بھی کہتے ہیں کہ پریشر لینا بند کریں لیکن عالمی اداروں کو کہتے ہیں ہمارا یہ پیغام عالمی اداروں کے لیے کہ آپ انسانیں خوبی بات کرتے ہیں پاکستان میں تو انسان مر رہے ہیں تو اب تو کرزے لینا بند کرو تمہارے ترزوں کی واپسی کی ضرورت نہیں ہے تمہارے پاس اتنی دولت ہے کہ یہ دولت تمہارے کسی کام نہیں آسکتی لوگوں کے کام آسکتی ہے تو کرزے لینا فوری بند کرو آج کی تاریخ تک جتنی بھی کرزے لیے گئے ہیں پاکستان کے لیے وہ بتائیں ان کا مصرف جو ہوا ہے ابھی تو سلاب آیا ٹھیک ہے کہ ہم مؤخر کر دیں چار سال کے لیے آپ کا مطالبہ جائے گا آج سے پہلے جو ہم نے کرزے لیے ہیں وہ کیا ہماری جو عوامی فلا بہبود کے پر سرف ہوئے ہیں یا صرف جو ہے عمراء جو ہیں ان کے گروں پر گاڑیوں پر ان کے لیے بورٹ پریوف انٹراج جو ہیں ان کے پر سرف ہوئے ہیں تو اگر وہ اس چیزوں پر سرف کرتے ہیں تو پھر تو وہ کرزہ دوبارہ پھر لیں گے دیکھیں پاکستان میں دو قسم کے کرزے آئے ایک فوجی حکومتوں کے دوران آئے اس کا ہم اوڈیس ڈیپٹ کہتے ہیں ایسے کرزے جو عمرانہ دور میں لیے گئے وہ تو دینا ہی حرام ہے چونکہ وہ لوگوں پر لگے ہی نہیں وہ فوجی دوروں پر لگے باہر چلیں گے دوسرے سویلین حکومت نے جو کرزے لیے وہ بھی طبقاتی بنیادوں پر سلمایہ داروں کے کام آئے پاکستان کے عوام کی غربت ٹھیک ہو جاتی اگر یہ کرزے لیے گئے لوگوں پر خرچ ہوتے آج پاکستان میں ہر پانچ ماہ آدمی غریب ہے آج تو پانچ ماہ آدمی سڑک پر بیٹھا ہوا ہے تو اس صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کرزوں کا کبھی صحیح استعمال نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں ہم اس کو لیجٹیمیٹ ڈیپٹ کہتے ہیں انتوں میں سے حرامی کرزے بھی کہتے ہیں یہ ایسے کرزے ہیں جو دینا ہمارا فرض نہیں ہے یہ خرچ ہمارے عوام کے اوپر ہوئے نہیں جب ہمارے اوپر خرچ نہیں ہوئے خدر ہوئے سرمایہ دار طبقے کے اوپر جگیدہ دار طبقے کے اوپر بیوروکرنسی کے اوپر فوجی جرنیلوں کے اوپر فوجی ساسوں سبان کے اوپر گیر ترکیاتی منصوبوں کے اوپر وہ دوام چیزیں جو عام لوگوں کے استعمال میں نہیں اور بہت سارا کرزہ تو واپس چلا گیا عمرہ کی عجازیوں کا مرتضہ غیر ملکی کرسے یہ پہرانوں میں بھی اپنے فائدہ ڈونکتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ اس مدعے کو لے کر چلے ہیں بہت بڑا مدعہ ہے یہ آپ یہ بتائیں کہ انڈیا جیسا جو ملک ہے اس کے پاس صرف ایک بلینڈ ڈالرز تھے اور اس کو اپنا جو سونا تھا وہ غیر ملکوں میں رکھنا پڑا جاپان میں سوئیزر لینڈ میں جرمن میں اور صرف ایک سال کے اندر اندر انہوں نے وہ نا صرف وہ قرضے واپس کیے اس کے بعد اپنا سونا بھی وہ واپس ان ملکوں سے لے کر واپس آئے اور اس کے بعد جو ایکانومی جو ہے وہ ان کی بیک اون ٹریک ہو گئی تو کیا وجہ ہے کہ ہم سالہ سال سے قرضے ہی لیتے جا رہے ہیں اور ہمارا جو ایکانومی کا جو اپنا جو ایکانومی جو ہے ہماری رستے پر نہیں آریز کی جا وجہ ہے انڈیا ہمارا موڈل نہیں ہے وہاں بھی سرمایہ در انظام ہیں وہاں بھی بہت زیادہ گربت ہے بہت ساری غلط فرمیہ انڈیا کے بارے میں پھلائی جاتی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انڈسٹرائزیشن کی گروت ہو رہی جائیتا ہے انڈسٹرائزیشن ہوتی نہیں ہے طرزہ انڈسٹری کے لیے لگ جاتے ہیں سرورس کے اوپر یہاں سرورس سیکٹر کی گروت ہو رہی ہے یہاں مکڈونلڈ اور کی ایف سی اور باقی ریسٹران کھل رہے ہیں یہاں پہ کارخانے نہیں کھل رہے ہیں کارخانے کھلیں گے چلیں گے تو یہ کام ہوگا اور کام ہو نہیں سکتا انڈسٹرائزیشن راستہ ہے کہ پاکستان کو روک کریں ہمارے ساتھ یہاں پہ خواتین بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی ترکی بات کریں گے کیوں کرزوں کی واپسی آپ نہیں چاہتی نہیں کرزوں کی جو واپسی ہے نا وہ اصل میں پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت ایک تو پاکستان کے معاشی حالات پہلے سے بہت خراب تھے اور سلاب کی وجہ سے جتنا بڑا پاکستان کا ایریا اس سے متاثر ہوا ہے اور جتنی بڑی عبادی متاثر ہوئی ہے اس کی ریہبلیٹیشن ابھی کرنی ہے ان کو ریلیف دینا ہے تو دیکھیں جو سماجی تنظیمی جو کچھ بھی کر رہی ہیں وہ اتنا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ حکومت جو ہے وہ آگے نہیں آئے گی تو حکومت جو ہے وہ اگر آئی ایم ایف کی قسطیں واپس کرتی رہے گی تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے جو وہ وہاں پہ اپنے عوام کی ریہبلیٹیشن کے لیے لگائے گی تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو کرزی ہیں یہ جو ہے وہ کم از کم چار پانچ سال کے لیے ان کو ہدایگی کو موخر کیا جائے تاکہ جو پاکستان ہے وہ اس کرائیسس سے نکل سکے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے ساتھ جو ایشیا کے مختلف ملکوں میں جو ہے وہ اس وقت اس پہ اتجاج ہو رہا ہے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ یک جہتی کے لیے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے کہ آپ جو پیسہ پاکستان سے واپس لے رہے ہیں وہ آپ کچھ عرصے کے لیے اس کو موخر کریں تاکہ پاکستان کو سملنے کا موقع ملے دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے کرزے ایسی ہیں جو پاکستان کے اوپر ناجائز تھوپے گئے ہیں ناجائز کرزے تھوپے گئے ہیں وہ کرزے ختم کیا جائیں آئی ایم ایف کے سرچارجز ختم کیا جائیں کیونکہ ایک تو انٹریسٹ تو ہم دے ہی رہے ہیں اس کے اوپر لیکن آئی ایم ایف سرچارج بھی لیتا ہے اگر اس کی کیسٹ لیٹ ہو جاتی ہے تو اس کی اوپر سرچارج بھی دینا پڑتا ہے وہ بھی ختم کیا جائیں تو اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان جس کرائیسز میں ہے اس کے لیے یہ قدم اٹھانا بہت ضروری ہے یہ جو کرزے ہیں ان کو موخر کیا جائے چونکہ پاکستان جو ہے بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے سہلاب جو ہے وہ پوری پاکستان سہلاب کی طبعہ کاریوں سے جو متاثر ہو چکا ہے ناظرین اس کے علاوہ ہے کہ پاکستان سہلاب کی طبعہ کاریوں سے متاثر ہوا ہے اور ابھی پاکستان جو ہے وہ کرزے واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور ان کے جو کرزے ہیں وہ موخر کیا جانے چاہیے لیکن ناظرین دوسری طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے لیے جانے پاکستان کے لیے لیے جانے والے کرزہ جاتے ہیں وہ سال ہاں سال سے لیے جاتے رہے ہیں اور صرف اور صرف عمراء جو ہے ان کی عیاشیوں پر خرچ ہوتے رہے ہیں جبکہ عوام جو ہے ان کردوس سے ان کے کردوس کے جو فوائد ان سے محروم رہے ہیں